بالوں کا گرنا آج کل ایک بہت کامن ایشو ہے اور اس سے مرد اور خواتین دونوں ہی بہت بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں بہت سارے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے بال گرنے لگتے ہیں جیسے کہ مختلف قسم کے کامیکلز جیوز کرنا اکسیسیو ہیر سٹائلنگ، ٹینڈروف، سپلٹ اینڈز اور اس کے علاوہ آپ کی سکیلپ ہی اتنی بیک ہے کہ آپ کے بال سٹرانگ ہو ہی نہیں سکتے آج کی ویڈیو میں ہم صرف ایک پروڈکٹ لیں گے اور اس سے اپنے بالوں کے سارے ایشوز کو کور کریں گے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کب یوز کرنا ہے، کیسے یوز کرنا ہے اور کتنی مقدار میں یوز کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، welcome back to my channel I hope آپ سب ٹھیک ٹھا fit and fine ہوں گے سو آج کی پروڈکٹ ہے روز میری اسننشل آئل سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کو ملے گا کہاں سے میں نے یہ آن لائن دراز سے آرڈر کیا تھا آپ ہی اس کو دراز سے مانگوا سکتے ہیں میرے پاس یہ ٹین ایمل کی بوٹل ہے اور یہ مجھے ٹو نائنٹی روپیز میں ملی تھی اور اس کے اوپر جلیوری ایکسٹرا تھی اس میں اور بھی ویرییشنز اویلیبل ہیں جیسے کہ تھرٹی ایمل اور اس کے علاوہ ہنڈرڈ ایمل انہوں کی پرائسی سوڑی سے اس سے زیادہ ہوں گی میں دراز سٹور کا لنک دسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی آپ وہاں سے جا کے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو آرڈر کر لیا ہے سو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے بینیفٹس کی آپ ہر ریمیڈیاں ازمان چکے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کا ہیر فال جو ہے وہ سٹاپ نہیں ہو رہا آپ کو سب یہی مشورہ دے رہی ہیں کہ آپ کو کسی ڈیرمٹالوجس کو کنسل کرنا چاہیے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ساری چیزیں کیمیکل بیسٹ ہوتی ہیں اور آپ ان کو نہیں ازمانا چاہتے یہ نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ یقین کریں کہ روزمیری اسنشل آئل ہی وہ لاسٹ پروڈکٹ ہے یا وہ لاسٹ میجک ہے جو کہ ہیر فال کو سٹاپ کرے گا اور بالوں کو ری گرو کرے گا روزمیری اسنشل آئل اتنا سٹرانگ ٹریٹمنٹ ہے کہ اگر آپ کے گچھوں میں بال گر رہی ہیں یا آپ کے بال پیچس بن چکے ہیں یا آپ الوپیشے جیسے مرز سے گزر رہی ہیں تو بھی آپ کے نیو بال نکلیں گے اور آپ کا ہیر فال جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا ہیر فال کو سٹاپ کرنے کے لیے بہت زیادہ اسنشل آئل یوز کی جاتے ہیں جیسے کہ پیپرمنٹ جیسے کہ لوینڈر سیڈر ووڈ آئل جو جووہ آئل لیکن جو روزمیری آئل ہے یہ سب سے زیادہ سٹرانگ ٹریٹمنٹ ہے اور یہ آپ کے بالوں کو سب سے پہلے جو ہے وہ سٹاپ کرے گا ہیر فال کو سٹاپ کرے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ وہ ڈبل گروہ دے گا روزمیری اسنشل آئل پہ جتنی بھی سٹاڈیز ہوئی ہیں ان میں یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ اس سے زیادہ کوئی بھی اسنشل آئل آپ کے بالوں کو کنٹرول کر کے نہیں رکھ سکتا سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لاسٹ میجک ہے جو کہ ہمارے بالوں کو بچائے گا اگر آپ ریگولر بیسز پہ روزمیری اسنشل آئل کو اپنی ہیر کے روٹین میں شامل کرتے ہیں تو اس میں اتنی پوٹنسی ہے کہ یہ آپ کی گری ہیرز کو بھی بلیک کر سکتا ہے یہ ہیر فال کو تو روکے گا ہی لیکن ساتھ ہی ہیر کو ریگرو بھی کرے گا یہ ہیر فالیکلز کو سٹرونگ کرے گا تو آپ کے بالوں میں جو نیچرل شائن ہوتی ہے وہ واپس آ جائے گی اگر آپ کو کسی بھی قسم کی اچینیس ہے سکالپ پہ یا پھر ڈرائنیس ہے تو یہ آپ کے بالوں کو اتنے اچھے طریقے سے موسچرائز کرے گا ہائیڈریٹ کرے گا کہ آپ کے بالوں کے جو بھی ایشیوز ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور جس وقت آپ کی سکالپ موسچرائز ہوگی ہائیڈریٹ ہوگی تو آپ کو ڈرائنیس کا بھی کوئی ایشیو نہیں رہے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکے ہوں کہ یہ ایسنشل آئل ہے اور ایسنشل آئل بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں تو آپ ان کو کبھی بھی اکیلے یوز نہیں کر سکتے آپ اس کو جب بھی یوز کریں گے تو آپ اس کو کسی بھی کیریئر آئل کے ساتھ ملا کے تب استعمال کریں گے وہ کیریئر آئل کوئی بھی ہو سکتا ہے میں اس کو ہمیشہ کوکونٹ آئل کے ساتھ یوز کرتی ہوں آپ اس کو آمنڈ آئل کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں یا پھر آلیو آئل کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی اور جیسے کہ سرسوں کا دیل اس کے ساتھ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب جو بھی آئل لیں گے اس کے اندر 3-4 ڈروپس اس کے ایڈ کریں گے یہ 1 ٹائم یوز کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور ہفتے میں آپ اس کو 3 سے 4 دفعہ اگر اپلائی کرتے ہیں مینیمم آپ نے 2 ٹائمز اس کو اپلائی کرنا ہے اور میکسیمم آپ اس کو 4 ٹائمز اپلائی کر سکتے ہیں آئلنگ کے علاوہ آپ اس کو سیرم میں بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس کا ایک سیرم آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک میں آپ کے ساتھ ڈسکرپشن پاکس میں شیئر کر دوں گی آپ کو جو بھی ریزرٹس ملیں وہ میرے ساتھ کومنٹ پاکس میں ضروری شیئر کیجئے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انٹیل می نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ